ہم اپنے پیاروں کا لہو کس کے ہاتھ میں تلاش کریں ایم این اے نیال جکڑ کی نیند نو افراد کو اب تک بہت کی نیند سلا چکی ہے ہم اس وقت ایم ایم روڈ پہ موجود ہیں فتح پر اور بائی پاس کے اوپر یہاں ایم ایم روڈ تعمیر ہو رہا ہے اور تقریباً ڈیڑھ فٹ پہنچا یہاں جب بنا دیا گیا ہے ایک مہینے میں چالیس افراد چالیس سے زائد افراد یہاں زخمی ہوئے اور نو افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر کی آنکھ نہیں کھلی اور نیشنل این اے چے کی تعاون سے یہ سڑک بن رہی ہے یہاں آپ یہ گاڑی گزر رہی ہے آپ دیکھیں گے میرا کیمرہ میں اگر دکھائے کہ رات کے اندیرے میں جب گاڑیاں بڑی سپیر حقیقت پاکستان کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہاں سے گزرتی ہیں نہ یہاں کوئی ریفلیکٹر لگایا گیا نہ لائٹ لگائے گئی نہ بیریر لگایا گیا جس کی وجہ سے حادثہ تو رہے ہیں ایک ایمبلنس کے ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا قاسم صاحب ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ دیلی کی بنیاد پہ وہ کتنے زخمی لوگوں کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اسلام علیکم دیکھ آپ ڈیلی کی بنات پہ کتنے لوگوں کو یہاں سے ریفر کرواتے ہیں اور اب تک کتنی ایڈنجریز ہو چکے ہیں ادھر سے جو میں پیشنٹ لے کے جاتا ہوں کوئی ساتھ سے آٹھ دس بھی ہو جاتے ہیں زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کل ایک ہی فیملی موٹسیکل پر جارے ہیں چھے فرات موجود ہیں موٹسیکل پر ایک کار آئی ہے بڑی سپیڑ کے ساتھ ادھر بے کابو ہوئی ہے ریمپ کی وجہ سے جس میں چھے کے چھے دو بچے تھے چھوٹ چھوٹے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں جو ان کا وارث تھا ان کا وارث تھا ان کی بھی دو ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیڈنجریز یعنی چھے پیشنٹ ہیڈنجریز تھے جو ریفر ملتان ہو چکے جن کے بچنے کے چانس نہیں ہیں بلکل اس کے بعد ایک حادثہ ہوا آدمی کے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں گھر برباد ہو رہے ہیں ادھر اللہ کام سے میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہیں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے آنکھیں کھلو اور اس کو یہاں تو بیریل لگا دیا جائے یہاں پھر سڑک کو برابر کیا جائے یہاں ڈیلی کی بنیاد پہ نو دس نو دس لوگ زخمی ہو رہے ہیں یہ ڈیڑھ فٹ انچا جمپ بنا ہوا ہے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں ان کو کوئی جگہ بھی نہیں رہا آپ سب یہاں لیا کے باسیان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس بات کو ضرور نوٹ کریں کہ پارٹیاں بدل کے ہر بار یہی نیشنل میمبر سمبلی بنتے ہیں این ایچ اے کے تعاوم سے یہ سڑک بن رہی ہے یہاں ناکسٹ میٹیریل اور اس طرح کے بلنڈر جو ہو رہے ہیں اس وجہ سے قوم کا کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہئے اور تمام جتنے بھی ہمارے ووٹرز ہیں ملک نیازوے جکرز کے تمام سے گزارش ہے کہ ایک ایک کال ان کو ضرور کریں ان کو بتائیں کہ اس جمپ کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو چکے حقیقت پاکستان کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملک کریں